میں نے آزاد غزل کا تجربہ پہلی بار کیا اور عام طور پر مجھے آزاد میں نے آزاد غزل کا تجربہ پہلی بار کیا اور عام طور پر مجھے آزاد غزل کے موجود کی حیثیت سے تسلیم کیا جاتا ہے اس سلسلے میں کچھ معلوزات پیش کرنا چاہتا ہوں جو دراصل میرے مضمون آزاد غزل پر ایک نوٹ کا اقتباس ہے اردو میں نئے عدبی رجحانات کے فروغ کا زمانہ خاص طور پر سن تیتیس سے چھالیس کے درمیان ہے جب میں سن تیتالیس میں نئے عدب کے نمونے سے آشنا ہوا اس وقت میری عمر یہی کوئی تیرہ چودہ سال رہی ہوگی اس وقت جو رسائل میری نظر سے گزرتے تھے ان میں سب کے سب ساقی کو چھوڑ کر پنجاب کے تھے ان میں حیث کے اعتبار سے نئے رنگ و آہنگ کی نظمیں شائع ہوا کرتی تھیں اور مجھے ان میں ایک خاص نو کی تازگی محسوس ہوتی تھی خود ساقی میں اس طرح کی نظمیں برابر چھپا کرتی ہیں محمد حسن اسکری اس رسالے میں جھلکیاں کے نام سے چند صفات لکھا کرتے تھے ان سے بھی حیث کے تجربوں کی اہمیت کا احساس ہوتا تھا پیش پا افتادہ اسلوب میں لکھی ہو شاعری نوشیٹنگ معلوم ہوتی تھی دو تین سال تک مجھ پر ایسی کیفیت تاری رہی کہ غزلیہ شاعری سے بھی بدمزگی پیدا ہونے لگی میں خود شیر کہنے لگا تھا الگلچہ ابتدا غزلگوئی سے کی تھی لیکن رجحان نظم نگاری کی طرف تھا شروع میں باقاعدہ پابند نظمیں لکھی اور فن عروض کے نکات سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کی اس وقت کے رسائل میں راشد میراجی منیب الرحمان مختار صدقی وغیرہ کی آزاد نظمیں پڑھنے کے بعد مجھے پابند شاعری کے بالمقابل آزاد شاعری میں زیادہ تازگی اور کشش محسوس ہوئی سن چوالیس کے آواخر میں خود میں نے پہلی دفعہ آزاد نظم لکھنے کی کوشش کی اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کرتا تو اس وقت تک مقدوم مہدین کے علاوہ کسی ترقی پسند نظم نگار صدق جعفری جان لسال اختر پلویش شاہدی ساہل دھیانوی وغیرہ نے آزاد شاعری شروع نہیں کی تھی مختصرا یہ کہ اگرچہ ساقی دہلی اور پنجاب کے رسائل آزاد نظموں سے بھرے ہوتے تھے لیکن یو پی اور دوسرے علاقوں کے شہرہ نے اس صنف کو اپنایا نہیں تھا منیب الرحمان اسلام مشلی شہری مستثنیات میں ہیں حتیٰ کہ فیض نے بھی اس وقت تک آزاد شاعری نہیں کی تھی میں نے آزاد شاعری کا فننی اور روزی نقطہ نظر سے بھی مطالعہ کیا اس وقت تک آزاد نظموں میں عموماً ارکان کی کمی بیشی ہی روا رکھی جاتی تھی ارکان کو توڑنے کا سلسلہ کچھ عرصے بعد شروع ہوا کہیں کہیں قافیوں کا آجانا عیب نہیں بلکہ حسن سمجھا جاتا تھا معورہ کی بہت سی آزاد نظموں میں ہم قافیہ لائنیں دیکھی جا سکتی ہیں انہی ہم قافیہ مصروں کو دیکھ کر مجھے یہ خیال آیا کہ اس طرح تو آزاد غزل بھی کہی جا سکتی ہے لہٰذا میں نے سن پیتالیس کے عوائل میں آزاد غزل کا تجربہ کیا اس آزاد غزل کے چند شہر یہ دیکھئے ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا آپ ہیں عشق طوفا ہے سفینہ آپ ہیں آرزووں کی اندھیری رات میں آرزووں کی اندھیری رات میں میرے خوابوں کے افق پر جگ بگایا جو ستارہ آپ ہیں کیوں نگاہوں نے کیا ہے آپ ہی کا انتخاب کیا زمانے بھر میں اکتا آپ ہیں میری منزل بے نشان ہے لیکن اس کا کیا علاج میری ہی منزل کی جانب جادہ پیما آپ ہیں ہائے وہ افائے وعدہ کی تہیر خیزیاں ہائے وہ افائے وعدہ کی تہیر خیزیاں ان کی آہٹ پر ہی گھر کا کونہ کونہ چیخ اٹھا تھا کہ اچھا آپ ہیں آزاد غزل کا دوسرا تجربہ میں نے پہلے تجربے کے تقریباً بائیس تئیس سال بعد کیا مئی ارسٹھ میں جب یہ غزل شبخون میں شائع ہوئی تو اس کی طرف بطور خاص توجہ دی گئی اس وقت شبخون اور جدیدیت کا رجحان دونوں زوروں پر تھے فنون لاہور کے جدید غزل نمبر میں سلیم اختر کا مضمون تخلیقی عمل کا نفسیاتی متعلیہ مندرجہ زیل نوٹ کے ساتھ شائع ہوا سن انیس سو انہتر میں مئی مضمون مکمل کر چکا تھا کہ اتفاق سے مئی ارسٹھ کا مہنامہ شبخون اللہ حباد دیکھنے کا اتفاق ہوا اس میں مظہر امام کی آزاد غزل بھی ہے غزل بلا تبصرہ دلجہ پھول ہو زہر میں ڈوبا ہوا پتھر نہ سہی پھول ہو زہر میں ڈوبا ہوا پتھر نہ سہی دوستو میرا بھی کچھ حق تو ہے چھپ کر سہی کھل کر نہ سہی مسئلہ یہ ہے کہ اب بودھ کو کس طرح سے حاصل ہونے جات مسئلہ یہ ہے کہ اب بودھ کو کس طرح سے حاصل ہونے جات مسئلہ موت کا اور زیست کا چکر نہ سہی سانس لینا ہی اگر زیست کا میعار بنے سانس لینا ہی اگر زیست کا میعار بنے یہ بہت ہے کہ فلک سر پر رہے در نہ سہی گھر نہ سہی یوں بھی جی لیتے ہیں جینے والے یوں بھی جی لیتے ہیں جینے والے کوئی تصویر سہی آپ کا پیکر نہ سہی آزاد غزل کا ایک جواز تو یہ ہے کہ یہ صنف شاعر کو حشو زوائل سے بچاتی ہے یہ تو صحیح ہے کہ کامیاب غزل گو پابند غزل میں بھی اس نو کی فنی کمزوریوں کا شکار نہیں ہوتا لیکن حیط کی مجبوری بہرحال صدرہ رہتی ہے مجھے مثال کے طور پر اپنے ہی ایک شیر کا حوالہ دینے کی اجازت دیجئے یوں بھی جی لیتے ہیں جینے والے کوئی تصویر سہی آپ کا پیکر نہ سہی یہی شیر میرے مجموعہ کلام زخم تمنہ میں اس طرح ہے یوں بھی جی لیتے ہیں اس دہر میں جینے والے کوئی تصویر سہی آپ کا پیکر نہ سہی مجھے یہ بات بار بار کھٹکتی رہی کہ اس دہر میں کا ٹکڑا قطعی غیر ضروری ہے اس لیے جب میں نے اسی زمین میں آزاد غزل لکھی تو اس شیر سے یہ ٹکڑا حضف کر دیا اور مجھے یقین ہے شیری جمالیات سے واقفیت رکھنے والے ہر شخص کو مجھ سے اتفاق ہوگا کہ ترمیم شدہ شکل پہلی صورت سے بہتر ہے یہ بھی ممکن ہے کہ محض ایک دو لفظ یا چند الفاظ کی کمی سے شاعر اپنے خیال کی تلصیل میں ناکام ہو جائے غزل میں ایجاز و اختصار تو ہوتا ہی ہے ایہام بھی اس کا ایک وصف ہے لیکن مساوی الارکان مصروں کی حدود میں رہنے سے خیال مبہم اور گنجلک بھی ہو سکتا ہے جس کی متعدد مثالیں غزل کی شاعری سے پیش کی جا سکتی ہیں آزاز غزل کا دوسرا جواز یہی ہے کہ اس میں خیال کو پھیلانے اور وسط دینے کی بڑی کنجائش ہے میں آزاز غزل کے سلسلے میں نو مسلموں جیسا جو شخروش نہیں رکھتا آزاز غزل نہ تو پابند غزل کا ردعمل ہے اور نہ اس کی زد میں لکھی جا رہی ہے اس لیے پابند غزل پر اس کے تفوق یا برطری کا یا اسے میدان بدل کر دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پابند غزل کا کئی سو سال کا عظیم سرمایہ ہے اس کے مقابلے میں ایک ایسی سنف کو جس کی پیدائش کو ابھی جمع جمع آر دن ہوئے ہیں بلطر ثابت کرنے کی کوشش کی جائے تو اسے معصومیت یا سادہ لوہی کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے میں صرف اسی قدر ارز کروں گا کہ آزاز غزل کے اپنے امکانات ہیں اور ان امکانات کو بروے کار لانا چاہیے یہ اختباسات آپ نے سنے ان میں میری دو آزاز غزلوں کے اختباسات بھی موجود ہیں ایک تازہ آزاز غزل کے تین چار شیر پیش کرنے کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا تو جو مائل بکرم تھا تو زمانے کا مجھے ہوش نہیں رہتا تھا تو جو مائل بکرم تھا تو زمانے کا مجھے ہوش نہیں رہتا تھا میں کے خدسر تھا ترے زیر نگین رہتا تھا شاخ در شاخ گلابوں کی دھنک پھوٹی ہے شاخ در شاخ گلابوں کی دھنک پھوٹی ہے ایک پرندہ تھا یہیں رہتا تھا دل سے بے ساخ تب بہتے ہوئے آنسو کا سفر آنکھ کی منزل سے پرے ختم ہوا دل سے بے ساخ تب بہتے ہوئے آنسو کا سفر آنکھ کی منزل سے پرے ختم ہوا کون بھی ران مکہ دیکھ کے پوچھے کہ یہاں کوئی مکین رہتا تھا خاک اڑتی ہوئی دیکھی تو دلوں کی یاد آئی کہ یہاں کوئی حسین رہتا تھا رات آنکھوں میں حیاء لے کے گزر جاتی تھی رات آنکھوں میں حیاء لے کے گزر جاتی تھی لمحے شوق بہت چی وجہ بھی رہتا تھا دور سے دیکھو الہجتی ہوئی ناکام امیدوں کا دھوان وہ اسی جلتے ہوئے گاؤں کے شہری تھا یہیں رہتا تھا شکریہ